کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ تھی ہے یا نہیں کوئی مانے یا نہ مانے خلائی مخلوق ہے پاکستان میں ہے اور بہت متحرک ہے نواز شریف نے الیکشن میں خلائی مخلوق سے مقابلے کا اعلان کیا تو مخالفین نے ماضی کا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا آصف زرداری کا میاں صاحب پر ماضی میں خلائی مخلوق کے ساتھ کام کرنے کا الزام پی ٹی آئی کی فواد چودری کہتے ہیں نواز شریف کو تو کونسلر تک خلائی مخلوق نے بنایا مولانا فضل الرحمان خلائی مخلوق سے انجان رانا سناولہ کے مطابق دو ہزار دو اور خرشید شاہ کے مطابق دو ہزار تیرہ کا الیکشن خلائی مخلوق نے کرایا وزیراعظم کا اگلے الیکشن بھی خلائی مخلوق کی جانب سے ہی کرانے جانے کا بیان الیکشن کمیشن ناراض ہو گیا بیان کو آئین کا مزاق اڑانے کے مترادف پرار دے دیا ستائیس سال کی مجھے سزا سنا دی گئی اور پھر سات سال جلاوطن کر دیا گیا واپس آیا پھر نکال دیا گیا لیکن اب انشاءاللہ اب باری اب سیاستدانوں کی نہیں ہوگی اب باری کسی اور کی ہوگی نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے خطاب میں آپ بیتی بتائی اور ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے لیکن جھکنے والا نہیں الیکشن ایک دن تو دور ایک گھڑی بھی آگے نہیں جانے دیں گے عمران خان کے جانب سے خواجہ آصف کے وکٹ گرانے سے مطالق بیان پر بھی سوال اٹھا دیئے جواب لیے بغیر پیچھا نہ چھوڑنے کا اعلان نیسیسٹی تھی کہ تو سنت میں بھی ہو گیا اب نیسیسٹی ہو گی تو کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو ہم تو آپیزیشن بھی بیٹھنے کے لئے چاہ رہے ہیں حکومت میں بیٹھنے کے لئے چاہ رہے ہیں اپنی مخل باچھات کر کے یہ شہزادہ سلیم بن کے ہماری ساری جمہوریت ختم کر دی آصف زرداری کا پی ٹی آئی سے اتحاد کا اندیا کہتے ہیں حکومت سازی کے لئے کسی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے اقتدار کی جنگ میں سب جائز ہے سینٹ انتخابات کو اس کی واضح مثال قرار دے دیا میاں صاحب پر بھی تنقید کہا نواز شریف نے شہزادہ سلیم بن کر جمبوری جدوجہد کو ختم کر دیا شکریہ نواز شریف آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں زرداری بھی کوئی کم نہیں ہے ان سے اس نے بھی اس کی بڑی پینشن اس نے باہر بنائی ہوئی ہے جلدی در جاتا ہے آپ کو پتا نہیں شباز شریف وہ ڈرامیج کرنے والا وہ ایک دم جب پریشر پڑتا تو اس کے ہونٹونٹ سوچے نون لیگ کے الزامات سے اے پی ٹی آئی کی انتخابی مہم تقویت پا رہی ہے عمران خان کا انکشاف الزامات لگانے پر میاں صاحب کا شکریہ آدھا کیا شہباز شریف اور عاصف زرداری پر تنقید انصداد دہشتگردی عدالت نے اس اس پی تشدد کیس میں عمران خان کو بری کر دیا نون لیگ کا سخت رد عمل مریم نواز کہتی ہیں بریت کا فیصلہ بھی اوپر سے آیا ہوگا وزیر داخلہ احسن اقبال کا فیصلے پر حیرانی کا اظہار فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا عدلیہ سے سیاسی مقدمات انتخابات کے بعد نمٹانے کی اپیل کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں عدلیہ فریق بنتی نظر آئے گی نواز شریف اور عمران خان دونوں کا ملہ صرف اقتدار ہے چھوٹے صوبوں کو اپنی کولنی سمجھنے والی ذہنیت یہ وستی پنجاب بھی زیادی ہے سیاست کا میدان صرف وستی پنجاب کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نواز شریف اور عمران خان کا مسئلہ صرف اقتدار ہے ہزارہ کے لوگ مر رہے ہیں مسک شدہ لاشے مل رہی ہیں لیکن انہیں کرسی کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں خطاب وفاق پر چھوٹے صوبوں کو کولونی سمجھنے کا الزام لگا دیا جی ٹی روڈ کو پوری سیاست کا مہور بنانے کی کوشش کا بھیم کشا نواز شریف اتنے بہادر ہیں تو خلائی مخلوق کا نام لیں نبیل گبول کا آج نیوز کے پروگرام رو برو میں مطالبہ حامد خان نے الیکشن میں تاخیر کا امکان مسترد کر دیا کہتے ہیں عدلیہ اس کی اجازت نہیں دے گی کراچی لیا قدابات کے جلسے میں متحدہ کے متحد اور کسوری کے مائنس ہونے کا امکان کامران کسوری کا جلسے میں کارکون کی حیثیت سے شرکت کا اعلان میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ کام کریں اس ایمکیم پاکستان میں کوئی تقسیم نہ ہو چراچی میں ایمکیم جلسہ کل کرے گی شہری آج سڑکوں پر نکل آئے سیاست کے بجائے مسائل کے ہلکہ مطالبہ خاران میں نامالوم مسلح افراد کی فائرنگ چھے مزدوروں کو قتل کر دیا گیا ایک زخمی مرنے والوں کا تعلق اکارہ سے ہے مزدور نجی موبائل کمپنی کے ٹاور کی تنصیب کا کام کر رہے تھے کسور میں عدلیہ کے مخالف نعرے کیوں لگائے لاہور ہائی کوٹ نے لیگی ایم اے نے شیخ وسی مختر اور ایم پی اے نعیم سفدر سمیت چھے ملزمان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا گرفتار چھے ملزمان عدالت میں پیش مرکزی ملزم ناصر خان اور جمیل خان تحال مفرور قرار عدلیہ کے سائبر کرائم ایکٹ کے پہلو سے بھی تحقیقات کی ہدایت کیس ایف آئی اے کو بھیجوانے کا اندیا خرج قررہ اندازی کا دوسرا مرحلہ مسلسل تین بار ناکام ہونے والوں اور اسی سال سے زائد عمر کے تمام درخواست گزاروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا قررہ اندازی میں ناکام رہنے والے اپنے بینکوں سے رکوم واپس لے سکتے ہیں ہمارا مطالبہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہے قرارداد پیش کی پاس کی گئی ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں پارلیمنٹ نے جو قرارداد پیش کی ہے اور اسے پاس کیا ہے سفدر کے کہنے پر تو ہم اس قرارداد کے مضمت کرتے ہیں فیزیکس ڈپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر عبدالد سلام کے نام سے منصوب کیا جائے قائد عظم یونیورسٹی کی اسازہ اور طلبہ سراپہ احتجاج بن گئے انتظامیہ پر ڈپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر عبدالد سلام کے بجائے کسی اور سائنسدان کے نام پر رکھنے کا الزام مطالبے کی منظوری تک مظاہرہ جاری رکھنے کا اعلان سپریم کورٹ نے ثابت وزیر خارجہ خواجہ آصف کی سنو لی نا اہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس عمر عطا بندیان کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ سات مئی کو سماعت کرے گا اسلام آباد پولس نے آزادی صحفت کے دن پر صحفیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا چیف جسٹس نے جوڈیشل انکوائری کا حکم سنا دیا دیس روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت صحفیوں کے پاس لاتھی یا غلیل نہیں تھی حکام کو اختیارات کے غلط استعمال کا حق نہیں چیف جسٹس کے رمع صددانوں کی نہیں کسی اور کی ہوگی انہوں نے کہا کہ بندے توڑنے والوں سے صرف وہی ٹوٹے جو لوٹے تھے مسلم لگ نون کے اصلی بندے تو اس نظام کو توڑیں گے اگلے الیکشن میں جس کے پاس بھی نون لگ کا ٹکٹ ہوگا وہ الیکٹیبل بن جائے گا مجھے ہائی جیکر بنا دیا گیا ستائیس سال کی مجھے سزا سنا دی گئی اور پھر سات سال جلاوطن کر دیا گیا واپس آیا پھر نکال دیا گیا لیکن اب انشاءاللہ اب باری اب سیاستدانوں کی نہیں ہوگی اب باری کسی اور کی ہوگی مسلم لگ کے بندوں کو ڈسکوالیفائی کراؤ مسلم لگ کے بندے توڑو بھئی کم از کم کچھ توڑنے بھی تھے تو کچھ صحیح توڑتے بھی آپ سے تو بندے بھی نہیں ٹوٹے مسلم لگ کے وہی ٹوری جو پہلے لوٹے تھے ایسے نظام کو توڑیں گے انشاءاللہ یہ مسلم لگ کے لوگے مسلم لگ کی ٹکٹ جس کے پاس بھی ہوگی اللہ کا کرم اس کے ساتھ ہوگا یہ الیکٹیبل جن کو کہتے ہیں نا کچھ لوگ الیکٹیبل ہیں انشاءاللہ جس کے پاس ٹکٹ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو الیکٹیبل بنا دے گا اور عمران خان جتنا بھی انکار کریں زرداری صاحب ہمیشہ اقرار کرتے ہیں سابق صدر نے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی سے اتحاد کا اندیہ دے دیا کہتے ہیں جمہوریت ایجاد کی ماں ہے حکومت سازی کے لیے کسی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے سینٹ انتخابات اس کی ایک مثال ہیں نواز شریف نے شہزادہ سلیم بن کر جمہوری جدوجہت کو نقصان پہنچایا نیسیٹی تھی کہ تو سینٹ میں بھی ہو گیا اب نیسیٹی ہو گی تو کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو ہم تو اپسیشن بھی بیٹھنے کے لیے چاہ رہے ہیں حکومت میں بیٹھنے کے لیے چاہ رہے ہیں ہم نے حکومت پیرے کی بھی ہیں اور کر کے بھی دکھائی ہیں اور ہمیں اتنا کوئی لالچ نہیں ہے چونک نہیں ہے کہ ہم نے ضرور پرائم منسٹری کا گھر دیکھنا ہے وہ ہمارا دیکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہمارا دیکھا ہوا ہے انہیں نہیں دیکھا ان کو بڑی جدی ہے انہیں اپنی مخل باچھات کر کے یہ شہزادہ سلیم بن کے انہیں ہماری ساری سٹرگل ختم کر دی ہماری ساری جمہوریت ختم کر دی اب ہم کمزور جمہوریت لے کے چل رہے ہیں وقت تو ہوں گی الیکشن اور ہونی بھی چاہیے ہیں ٹھیک ہے گرمی ہے رمضان بھی ہے مجھر ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور چیرمن تیری کے انصاف عمران خان نے کہا کہ عاصف علی زرداری منافق آدمی نہیں وہ جو ہیں شکل سے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے وہ الزامات سے ہماری الیکشن مہم چلا رہے ہیں شہباز شریف نیر کیسز سے خوف زدہ ہے عاصف علی زرداری قریب قریب ہے یہ شریفوں کے کیونکہ عاصف علی زرداری تو لگتا ہے نا جو وہ ہے یعنی عاصف علی زرداری یہ میں کہوں گا کہ بنافق نہیں ہے نیا صاحب کا تھوڑا سا دماغی توازن ہل چکا ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو چیک اپ کروانا چاہیے سائیک آئٹرس ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جس طرح یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو ووٹ دینا ایسے ہی ہے کہ پاکستانی فوج کو ووٹ دینا اور پاکستان کی ادریہ کو ووٹ دینا یہ تو ہماری الیکشن کیمپین کر رہے ہیں شباز شریف کا کیوں اتنا سا وہ بیسی بچارہ نواز قسم کا آدمی ہے بڑی جلدی ڈر جاتا ہے آپ کو پتا نہیں شباز شریف وہ ڈراملیج کیوں کرنے والا ہے وہ ایک دم جب پریشر پڑتا تو اس کے ہونٹون سوچ جاتا ہے پاکستانی فوجی حلاب چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پوٹو زرداری نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا مسئلہ عمران خان جبکہ عمران خان کا مسئلہ نواز شریف اور دونوں کا مسئلہ اقتدار ہے کوئٹا میں جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہزارہ والوں کی لاشیں ان دونوں کا مسئلہ نہیں اسلامباد میں بیٹھ کر چھوٹے سوموں کو کولونی سمجھنے والے جان لیں یہ زیادتی ہے نواز شریف کا مسئلہ عمران خان اور عمران خان کا مسئلہ نواز شریف ہے اور دونوں کا ملہ صرف اقتدار ہے اگر کسی کے نزی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ تمہاری سرکوں پر ترمنے والی لاشوں کا نہیں ہے اسلامباد میں بیٹھ کر چھوٹے سوبوں کو اپنی کولونی سمجھنے والی ذہنیت اچھی طرح جان لے یہ وستی پنجاب بھی زیادتی ہے سندھ، بلوجستان، بختون، خواہ، جنوبی پنجاب کو دیوار سے لگا کر سیاست کا میدان صرف وستی پنجاب کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ پاکستان پیبلز فارٹی نہیں ہونے دے گی اب آپ کو خبر دیں کہ عمران خان کو ایس ایس پی تشدد کیس میں انصداد دہشتگردی عدالتیں بری کر دیا عمران خان بولے کہ پر امن احتجاج پر دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا سیاسی جماعتوں پر اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں